اے ادا ناظرین میں سنم اجاز دیکھ رہے ہیں اب دن بار سنم کے ساتھ حالات واقعات اور سیاست پر خبر لیکن شروعات تعمیر و ترقی سے جس کا دعویٰ جمہو کشمیر کی انتظامیاں کرتی ہے اور جمہو کشمیر کے لیفٹنگارنم منوش سینہ نے بھی تعمیر و ترقی کا دعویٰ جاری رکھتے ہوئے آج جنوبی کشمیر میں دعویٰ کرتے ہوئے بتایا کہ جمہو کشمیر ترقی کی نئی مجلو کی طرف غامزن ہے اور آپ کو بتائیں اس شام گئے جمہو کشمیر کے لیفٹنگ آورم منو سینہ نے ایک ایم او یو بی آئی ٹی سیکٹر کے عدداروں یا آئی ٹی سیکٹر سے وابستہ لوگوں کے ساتھ کیا ہے اور دن میں منو سینہ نے جمہو کشمیر کے انتاغ میں سوامی اشوکہ نند کو گلائے عقیدت بھی پیش کیا اور یہاں یوگا سکشا شور کے شرکہ سے خطاب بھی کیا منو سینہ نے آج یہاں رام کرشن مہا سمیلن آشنم کے بانی سوامی اشوکہ نند کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کی زندگی اور تعلیمات کے لیے بتایا کہ ہمارے معاشرے کی رہنمائی کرتی ہیں اور یہاں مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے شرکہ سے انہوں نے خطاب بھی کیا منو سینہ نے اس موقع پر یوگا کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا اور بتایا کہ یوگا تناو کو کم کرتا ہے اور ہمیں موجودہ تناو کے لمحوں میں جینے کی آرزو دیتا ہے سکھاتا ہے اور اقدار کو پروان چڑھاتا ہے صحیح رستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے امن ذہن سازی کے دروازے کھولتا ہے جسمانی اور ذہنی توازن اور طاقت کی بات بھی الگ ہے منو سینہ نے بتایا سینہ نے بتایا کہ بلی کو سینہ نگر کا ماندل لاغو کرنا سکھے سہاری بکان کی ماملی کہ ایک نیا یوں کی طرف یہاں سنکلی اور سماویشی بکانس مجھے مجھے ویدواس ہے کہ شریدام بکانس محمد رانسل اب اسے میں کی مجرم تر اس پتہ ساماجی کو راجتا کی شیطانہ کی جیتانہ کی جاتیت کرنے کا پیاس کرے گا اور ساماج کے کلیاں کے بھی آوان کو پھرے رہے ہیں اور یہ نہیں بات سکھ ہوئی اور میں اپنے پر پتکریا ہوں 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 اور میں اس کے لئے د بلبہ آپ اس سے چک کے ساتھ پھر میں کرتا ہوں ہوں ہمیں کی بھر بھر نسل بھائیو گھاralا کو دیکھٹا کریں سامج سیاہ دے ہیں اور ساماج سے مجھ PLAY ویڈا کے developmental آپ سے بتایا ہے اور میں اس کو دھراؤں ہوا سکتا نہیں کنڈارا کنڈارا سوچل کلچرلی بینز آئی دنسٹری پلانٹیشن انیک کام اسے کرامیل آبادی کو بھی لاپ ہوئے اس طرح کے کاری سماج کی ارجہ آپ دیکھ رہے دن بر سنم کے ساتھ تو اگلا پڑاو ہم آپ کو بتائیں یاترہ امرنات کی اگلے ہفتے شروع ہونے جاری اور سوالے سے جمہو کشمیر کی انتظامیہ پوری تیاریوں میں کر رہی ہے پچھلے سال کا ریکارڈ سرکار بتا رہی ہے اب کی بار ٹوٹے گا اور امنات کیاترہ پہلگام سے لے کے سو نمرک کے رستے اپنے خصوصی یا مقدس پڑاو کی طرف روانہ ہوگی گامزن ہوگی سرکاری سطح پہ تیاریاں اور انہی تیاروں کے سلسلے میں آج ناشنل کانفرنس کے سرپرستیالہ اور سیناغر گاندربل کے ایم پی ڈاکٹر فاروق عبداللہ بھی بالتحل پہنچے تھے اپنے دروفقہ کے ساتھ اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ بالتحل پہنچنے ایک بات فاروق عبداللہ نے یہاں مقامی لوگوں سے بھی بات کی اور اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے موزین کے ساتھ بھی ملاقات کی اور انہیں جمہو کشمیر کے حالات پر بھی یہاں بات تکی لیکن یاترہ کو ہی ترجیح رکھی اور یاترہ کے حوال سے انہیں بتایا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم یاترہ کو بہتر سے بہتر سہلیات فرام کریں فاروق عبداللہ نے یاترہ کے لیے لیے گئے سرکاری سطح پر انتظامات کا جب جائزہ لیا تو خوشی کا یا اتمنان کا اظہار بھی کیا اور اتمنان کا اظہار کرنے کے ساتھ فاروق عبداللہ نے بتایا کہ یہاں سب کچھ ہسپتال بھی چنگا باقی سب کچھ اچھا لیکن کچھ کمیاں ضرور ہیں اور ان کمیوں کو دور کرنے کے ضرورت ہے خاص طور پر میڈیکل سیکٹر میں انہوں نے بتایا کہ ہماری جو نرسز ہیں میڈیکل سیکٹر میں ان کا ایک اپنا رول ہے اور ان کی ایک زیادہ تعداد اگر یہاں پہ آتی تو زیادہ تعداد پر اگر ڈپلائی کیا جاتا تو کچھ زیادہ ہی اچھا ہو جاتا فاروق عبداللہ کا کچھ زیادہ مشورہ زیادہ تعداد میں لوگوں کی بات انہی کے زباری بہت خوشی ہوئی کہ ہر تریز کو دیکھا گیا ہے ان کی ٹینٹنگ ککومنڈیشن اچھی ہے لنگروں کے لئے جگہ رکھی گئی ہے ہسپتال بیس ہسپتال بہت اچھا بنا ہے سو بیٹس کا بیس ہسپتال ہے اس میں آئی سی یو بھی ہے صرف ایک چیز ہم نے دیکھی نرسوں کی کمی ہے فیمیل نرسز کی زیادہ ضرورت ہے اور اس کی طرف میں گورنمنٹ کو ضرورت زارش کروں گا کہ فیمیل نرسز کو یہاں پہ ڈپوٹ کیا جائے ہیں دوسرے ان کے جو ہسپتال ہیں on the way to the cave وہ بھی بہت اچھے ہیں اور امید ہے کہ آپ جو ڈاکٹر آنے والے ہیں جیسے یاترہ شروع ہو جائے گی کارڈیولوجس وغیرہ تو شروع لائیں گے تو یہ ہسپتال آج تو اوپیڈی چل رہا ہے ان لوگوں کے لئے جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ان کے لئے اوپیڈی چل رہا ہے ان کے علاج دیا جا رہا ہے اور ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے میرے خوشی اور امید کرتا ہوں کہ یہاں ترہ اچھی طرح سے ہوگی اور کوئی مشکل نہیں ہوگی بالتل میں فاروق عبداللہ اپنی خوشی کا کیا اظہار لیکن آپ کو بتائیں ماتا کھیر بوانی کے مندر میں یوراج کرن سنگھ بھی تھے اور جمہ کشمیر کے سابقہ صدر یوراج کرن سنگھ نے آج کھیر بوانی میں وہاں پہ پویتر درشن کیے اور درشنوں کے دوران انہوں نے مکھٹ جو ہے سونے کے پانی کا مکھٹ وہ بھی چڑھایا اور یہاں پہ انہیں پوجہ ارچنا بھی کی دعائیں بھی کی اور دعاؤں کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جمہ کشمیر کی عوام ان کی اولاد ہے اور اس اولاد کے لیے دعائیں وہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں ایک جلک دکٹر کرن سنگھ کے آج کے مکھٹ کو چڑھانے کی رسم کی اور اس کے ساتھ ساتھ دکٹر کرن سنگھ نے عوام کے لیے بھی بتایا درج پانی کے لیےugs ایف دل ایف بھی چڑھے من ایک ایک کشمیری پنڈت ہے ان کا نام زیاد نہیں آ رہا ہے ان میں بڑا سندر چاندی کے موقت بنا رکھے تھے شیب جی کے او tir تو مجھے دن میں آیا یا کہ ان کے ایک اوپر میں سونے کا پانی جڑھوں تب جا کے مجھے آئے گا تو پھر ہم نے درشن دی کو بھیجا امرسر وہاں انہوں نے ان کے سونا کے پانی چڑھا کے میرے اپنی طرف سے یہ ٹرس کی طرف سے نہیں ہے میرے طرف سے اور پھر انہوں کی دو چھوٹی کھڑاواں بھی تھی اس سے آج چڑھا دیا اس کی بڑی آپ سب کو بڑی بڑی مبارک بات دیتا ہوں اور اید آنے والی ہے تو اید صدر ریاض سے ڈاکٹر کرن سنگھ اور کرن سنگھ نے چاندی کا تاج یا چاندی کا مکھٹ سونے کے پانی سے جو ہے اس پہ پانی سونے کا پانی چڑھا گیا تھا وہ آج ارپن کیا اب ناظرین وہ خبر جو سروری کہتے ہیں ضروری ہے اور سروری کی یہ خبر خطے پیر پنچال سے لے کے خطے چناب سے لے کے جمہوں اور کشمیر کی عوام کے لیے ضروری اس لیے ہے کیونکہ سروری کہتے ہیں کہ لوگوں میں ہاکار مچی ہے بنیادی سولیات کا فقدان ہے راشن غائب ہے اور راشن کے ساتھ ساتھ مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے اتنا سر چڑھ کر بول رہی ہے سروری کہتے ہیں کہ آپ پھاکے بھی لگنے والے ہیں سروری بڑے لیڈر رہے ہیں اور خطے چناب سے ان کا تعلق اور جیم سروری نے آج ایک مظاہرے کی قیادت کرتے ہوئے سرکار کو یہ بتانا اور سمجانا ان کے الفاظ کے مطابق ضروری سمجھا کہ اوپر اوپر سے دکھاوا تو بڑا ہے لیکن بنیادی حقوق یا بنیادی سولیات یا زمینی حقائق میں وہ سب کچھ نہیں ہے جو سرکار بتا رہی ہے کاغذ اور پریکٹیکل بڑا فرق اور جیم سروری کے ساتھ غلام نبی آزاد کی پارٹی کے دوسرے لیڈران نے جب مظاہرہ کیا تو پولیس کو اس مظاہرے کو کنٹرول کرنے کے دوران بڑی مشکت بھی اٹھانی پڑی اور بعد میں میڈیا سے بات کرتے جیم سروری نے کہا کہ یہ بات ضروری ہے اور ضروری ان لوگوں تک پہنچانی بھی ہے جو پہلے آٹھ تاریخ کو سری نیبر میں ہوا لالچوک اور گفتار چوک سے لے کے دیوکا مابسدہ کو اور اس کے بعد چھموں میں پاناما چوک سے دیوکا مابسدہ پھر باران میں ہوا پھر دیوڑا میں ہوا اور اس کے بعد آج یہاں پہ کشتوار میں اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا اس کا مقصد اور مدہ تھا جیسے ہم نے زمینوں کے بارے میں یا مکان گرانے کے بارے میں یا روشنی کے بارے میں پہلے روٹسٹ کیا تھا پھر آزاد صاحب نے اس کا زلہ کھڑایا ہے اسی طرح سے آج یہ جو مسئلہ آج راشن کا راشن گورنمنٹ نے اپل والوں کو بند کر دیا ہے پہلے سکیر ہم یارہ کلو دیتے تھے ہر کڑھا گریب انتوڈیا انتوڈیا انتپورنہ بی پی ای پی ای سب کو اب اپل والوں کو راشن گورنمنٹ نے بند گیا ہے یارہ کلو سکیر کی ڈیماند تھی آج انہوں نے پانچ کلو بی پی ای سب اور انتوڈیا انتپورنہ کو دیتے ہیں اور اے پی ای سب کو ٹوٹلی راشن نہیں ملتا ہے ہماری جمان ہے کہ راشن یارہ کلو دیا جائے پچاس کلو راشن پورا دیا جائے تاکہ قریب عوام جو ہے دنیا کیونکہ ہزالہ باری سے کشمیر کا پھور تباہ ہو گیا ہماری چناویلی پیر پنجار اور جمہو کا فصلیں جو ہے تباہ ہو چکی ہیں سروری کہتے ہیں راشن نہیں ملتا اور واقعی میں اے پی ایل کٹیگری بی پی ایل وغیرہ کو ملتا ہے لیکن جو کٹیگرائز کیے گئے ہیں ان لوگوں کو نہیں ملتا ہے پانچ کلو کا راشن ملتا ہے اور اس پانچ کلو میں کتنے دن نکلیں گے اور پھر اگر مارکٹ میں کہیں آویلیبل ہوتا ہے یہ پانچ کلو بھی ان لوگوں کو ملتا ہے جو بی پی ایل کٹیگری میں اے پی ایل والوں کا تو خدا ہی حافظ اے پی ایل والوں کا اور شاید سرکار کو یہ لگتا ہے کہ اے پی ایل والے جو ہیں یہ خاص لوگ ہیں بینا پیٹ کے ہی اور ان کو راشن وغیرہ کی ضرور نہیں ہے یہ عام طور پر شاید گراؤنڈ پہ یہی سرکار کو فیڈ کیا گیا ہوگا اور اس وجہ سے اے پی ایل یا دوسری کٹیگری جو جو غریبی کے زمرے سے تھوڑا سا اوپر آتے ہیں ویسے جمہو کشمی سے لیکن ملک تک اب بہنگائی کا یہ مار ہے کہ ہر آدمی اب بی پی ایل کٹیگری کی طرف ہی کھ سکتا جا رہا ہے لیکن راشن کا سب کا علاج کیا جا سکتا راشن کا کیا کرے یہ عام آدمی پوچھتا رہتا ہے اور آج سوال پی ڈی پی نے بھی پوچھے سوہیل بخاری پی ڈی پی کے ترجمان نے سیناگر میں پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ پانچ سال بی جے پی کہتی ہے نو سال بے مثال لیکن ہمارے لیے پانچ سال تو وہ سال ہے جن سالوں کو یاد کرنے کے بعد ہم بے مثال نہیں بے وسال ہو گئے ہیں سوہیل بخاری نے سیناگر میں پریس کانفرنس کرنے کے دوران سب سے پہلے سوال یہی اٹھایا کہ ان پانچ سالوں کے دوران ان کے الفاظ کے مطابق جمہوریت اور عوامی حقوق کا قتل ہوا یہ جب سوہیل بخاری کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ پانچ اگز کو جو ہوا وہ اس وقت طرح سے ترتیب دیا گیا کہ جمہور کشمیر کیا دنیا میں کسی بھی لیفٹنین گورنر کی فیکس مشین خراب کی گئی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پانچ سال کی کاردگری کو دیکھ کر یہ بتایا جا سکتا ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آئین آہانی ہتھیاروں سے یا آہانی وسائل سے آئین اور قانون کی بالہ دستی کو جمہور کشمیر میں نام و نشان اس کا مٹھایا گیا معاف کیجئے کہ یہ الفاظ سوہیل بخاری کے ہیں اور یہ سوہیل بخاری نے بتایا یہاں زور زبردستی دونز دواب عوامی حقوق سلب اور جمہوریت کا خون تک بہایا گیا اور بات کرنا اب جرم بن گیا ہے بنایا گیا ہے اور قبرستان جیسی خاموشی ہے سیکیورٹی کو لے کر بھی معاملات سوہیل بخاری نے اٹھائے اور سوہیل بخاری نے پانچ سال کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا کہ گورنر اولو سیکیورٹی ہو ہاہاکار ہے ذرا سنیے گا پہلے وہ کیا بتا رہے ہیں پانچ سال بے مثال نہیں بے ویسال آج ہم جمہور کشمیر میں کانسٹیٹوشن ڈیموکریسی اور پیپلز رائٹس کی پانچوی برسی منا رہے ہیں یہاں ان ساری چیزوں کا آج سے ٹھیک پانچ سال پہلے بے دردی سے قتل کیا گیا تھا کچھ لوگ شاید یہ کہیں کہ دو ہزار انیس کے پانچ اگست کو جو ہوا ہمارے معاملات وہاں سے شروع ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جو کچھ ہوا اس کے انٹینشنز اور روڈ میپ کی جہاں تک بات کی جائے وہ تو اسی دن ہو گیا تھا جب گورنر راج شروع ہوا تھا اور میں آپ کو یاد درا دوں یہ وہی دن تھا جب راج بھون کا جو فیکس مشینے وہ خراب ہو گیا تھا اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب حکومتیں وہ سطح پال ملک تھا یاد ہوگا آپ کو اور سطح پال ملک نے بتایا تھا کہ میری فیکس مشین خراب ہوئی دنیا کی تاریخ میں بہت کچھ لکھا گیا ہے جب ہم بھی کبھی کتاب لکھیں گے تو یہ ضرور لکھیں گے کہ دنیا کی تاریخ میں جمہو کشمیر بھی ایک جگہ تھی جہاں فیکس مشین گورنر کی خراب ہوئی کسی چپڑاسی یا کسی کانسٹیبل کی نہیں اور سحیل بخاری نے بھی آج یہی کچھ بتایا اور اسی بتانے کے بیچ میں گورنر رائے کے پانچ سال کے دوران سحیل بخاری نے بتایا کہ ایک طرف ہاکار مچی ہوئی ہے لوگوں کو راشن نہیں ہے بجلی بھی جنوری میں ہوتی غائب ہوتی تو سوال تھا لیکن بجلی اب جولائے میں بھی ہے جون جولائے میں بھی غائب کی گئی ہے اور یہ کہ بجلی کو ٹھیک کرنے کے صدارنے کی کوشت کی جاتی اس کے برعکس لوگوں کو دونز دباؤ کیا جاتا ہے اور دونز دباؤ کی بات کرتے ہوئے سحیل بخاری نے بتایا کہ یہاں ایک طرف سے کشمیریوں کے خلاف سازش کے طور پر ان کی ویل پاور کو دبانے کی پامال کرنے کی کوشت کی جاری ہے وہیں مرکز یہاں انتخابات نہ کرا کے کچھ ایسا کرانا چاہتا ہے جو تاریخ میں لکھا جائے گا لیکن سنہری الفاظ میں نہیں لکھا جائے گا سحیل بخاری کا الفاظ گونننس میں دیکھئے جو بیسک فسیلٹیز ہیں ان کا کیا حال ہے آج کی ڈیٹ میں آپ کو ہر جگہ پہ ہاہاکار نظر آئے گی کیونکہ راشن لوگوں کے پاس نہیں پہنچ رہا ہے ہر جگہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے آپ بجلی کا حال دیکھ لیجئے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی ونٹر میں ڈسرپشن ہے پانی کا فلو کم ہے الیکٹریسٹی کی پروڈکشن کم ہے اس لئے بجلی نہیں دے سکتے آج ہم سمر میں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کتنا کرائسز چل رہا ہے الیکٹریسٹی کو لے کے اس کے اوپر جگہ جگہ جا کے جی ہم بجائے اس کے کیے اپنی سپلائی کو سزارتے لوگوں کو راحت فراہم کرتے سمارٹ میٹر کے نام پہ لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے بجلی تو ہے نہیں لیکن ان کو بجلی کی فیس چار گناہ بڑھا کے دینی پڑے گی یہی حال بخاری سریناگر میں پریس کانفرنس کے دوران میڈیا سے بات کرے تھے تو راشن کی بات کی تو راشن کسان پیدا کرتا ہے اور ان کسانوں کی خیر آفیت خبر خیریت یہ سب جانے کے لیے بی جے پی کے ریاستی صدر رویندر رینا یوٹی صدر رویندر رینا جنوبی کشمیر کے شوپیاں کے علاقے میں تھی اور رویندر رینا نے یہاں جمع کشمیر کے کسانوں کی بات کری پاس نو سال بے مثال بی جے پی کا یہ نعرہ اور اس نعرے کے دوران رویندر رینا نے کسانوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں بتایا کہ بہت کچھ جیلا ہے کشمیر سے لے کے جمعہ تک کے کسانوں نے ماضی میں سرکار انہیں بہت پریشان کیا کوئی سکیم نہیں لائی کسان کچھ پا پاتے لیکن اب جو سرکار ہے یہ کسانوں کے لیے سکیم رائی ہے کسانوں کے ایک نئی منزل دینے کی کوشت کری ہے اور آنے والے وقت میں اچھے دن آ ہی جائیں گے رویندر رینا کو سنتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ کشمیر کی جب بھی بات آتی ہے تو سیب کی اکثر یاد آتی ہے اور ہمارے ملک کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا بہترین سیب یہاں کشمیر میں تیار ہوتا ہے اور کشمیر میں بھی سعود کشمیر میں اور شوپیان کی منڈی کا سیب پورے ہندوستان میں جاتا ہے اور بھارہ ملہ کی منڈی کا بھی پورے ہندوستان میں جاتا ہے شوپیان کے جو سیب کے کاروباری ہیں ان کے بہت سارے یہاں مسائل ہیں وہ سارے انہوں نے ڈیمانڈز یہاں آج رکھی ہیں میں اس متعلق جمہو کشمیر کے لیفٹینین گوورنر منوچ سینہ صاحب سے بات کروں گا تاکہ یہاں کی فروٹ گروئرز کو یہاں کے سیب کے کاروباریوں کو جو بھی پریشانیاں ہیں تکلیف ہیں وہ دور ہونی چاہیے اور میں مرکزی حکومت سے بھی بات کروں گا اور جتنا بھی فنڈز یہاں کے ڈولیمنٹ کے لیے چاہیے ہوگا ہم وہ مہیا کرانے کی پوری کوشش کریں گے ہم نے دیکھا ہے کہ آج بڑے پیمانے سے رویندر رینہ سیب کی بات کرے تھے رویندر رینہ اور آپ بھی یاد رکھ لیں پچھلے سال سیب کے ساتھ کہتے ہیں سازش ہوئی اور کشمیر کے سیب کو لگ بگ بیس دنوں تک جمہو سینہ اگر قومی شہرہ پر روکا گیا سیب سڑا اس سیب کو بزار تک پہنچنے کے لیے بزار میں قیمتیں جو تھی وہ بہت گر گئی تھی اور اس سے پہلے بتایا جاتا ہے الزام ہے کہ خاص سازش کے تاتھ کشمیر کے سیب کے گروور کی کمر توڑی گئی اس کے بعد رویندر رینہ نے ایک وعدہ بھی کیا تھا کہ کمپنسیٹ کرایا جائے گا اور آج بھی جب جمہو کشمیر خاص طور پر کشمیر کا سیب گروور یہ بتاتا رہتا ہے کہ کمپنسیٹ کیا خیر آفیت تک نہیں پوچھی اور ہم خیر آفیت آپ کو بجلی محکمے کی بتائیں جس کی خیر آفیت صحیح نہیں ہے آئے روز بجلی دپارٹ میں کا بجلی محکمے کا کوئی نہ کوئی ملازم از جان محکمے بجلی کی وجہ سے ہوئی جاتا ہے آج بھی بڑھگام کے علاقے میں ایک افسوس ناک خبر ہے اور اسی خبر کو ہم آپ کو دکھاتے ہوئے بتاتے چلیں بڑھگام میں پی ڈی ڈی کا ملازم بجلی کا کرنٹ لگنے سے جلز گیا ہستال پہنچاتے لیکن اس سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی تھی ہستال یہ بڈی ڈی کا یہ ملازم اسی موت کا ذمہ دار کون ہے اس پہ کبھی بات ہی نہیں کی جاتی ہے اکثر ہم نے میں نے یہ سوال اٹھائے ہیں کہ اگر ایک بار کسی ملازم کی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ایک بار اگر ان لوگوں کے جو اس پہ جو کی تحقیقات کرنے کے دوران معلوم ہوتے کہ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف اگر افائر ہوتا دفعہ تین سو دو کتا تو ان پہ سزا ہوتی تو شاید ہر پندرمیں دن کے بعد ہمیں کسی پی ڈی ڈی ملازم کی لاش کی خبر نہ چلانی پڑتی آج بھی واقع ہوا ہے آج بھی الزام یہی ہے کہ وہ کھمبے پہ تار کھڑا کر رہا تھا اچانک پیچھے سے بجلی آ گئی اور اس کے بعد کرنٹ لگنے سے جلس گئے تھے اس کی موت واقع ہوئی یہ کتنا افسوس ناقع واقع ہے انسانی زندگی ماری جاتی ہے یہ مارا جاتا ہے یہاں پہ مرڈر ہوتا ہے یہ اور اس مرڈر کے بعد ہم ایک دن کی خبر بناتے ہیں سرکار بھی اس وقت کہیں نہیں کہیں کوئی پیغام جاری کر دیتی ہے لیکن دوسرے دن ان لوگوں کی اولادوں کو درب درب ٹھکنا پڑتا ہے یہاں سنیے گا بڑھ گام میں آج کیا بتا رہے تھے بجلی کے ساتھ جوڑے رہیں گے ایک اور خبر بھی بجلی کو بتائیں گی اس لائے پر وی احسن نحس کے ایمو کو رنوی اوزیو ڈیپارٹمنٹن کیا یہ لی بجلی ستکان ہے جس ساری لائے پر وی دیپارٹمنٹ ایچھے گولام قادر صاحب چھنے آکھ انجان نا پر ویسنی ماتمز کیا کہ یہ من کی آسنہ امیش پاہی ایمو اس گوڑے انفارم کاران ڈیپارٹمنٹ اس یہ لن آجتی مو اسل پوڑ گو دیپارٹمنٹ اس انفارم کئی پاور چاٹنے خاتر چوٹکتے تو یہاں ساتھی آس پوڑا سکھوڑتو ہو موجود خور پا آمی برو آجتک کر دیپارٹمنٹان ایتواریا واکا مگر بدقسمتی چھے یہ آسا آسان آسان آسلکان ہندی خاتر کتے چھن کانکا کارویی گا سا میڈیا هاں میڈیا هاں میڈیا پیچو یہاں میڈیا چھے چھے اساں ساتا شکر گزاریم چھے واتان یہ منجایا مگر حکومتی لے ساتا اسپیٹسن پتہ آتی وہاں کاروائیہ کار نے کیا تو نو آئی بنیوک ناکن جائے ایک غلام گادر نام اس کا تھا ناصلہ پورا میں اس نے فون کیا اپنے ہیڈ آفیس بجلی کو کار دیجئے مجھے لائن ٹھیک کرنی ہے بجلی کاٹی گئی جو ہی کھمبے پہ پہنچا پیچھے سے فٹ رپ کر دیا بجلی آئی گئی اور یوں اس کی موت واقع ہوئی تو اب اس کے پیچھے کون ہے ہم اس کو ایرر کہتے ہیں عام لوگ اس کو اسی طرح سے لیتے ہیں ایرر ہو گیا جی گلتی ہو گئی کیا گلتی سے کسی کی جان جاتی ہے تو اس کو معاف کیا جاتا اور ایک بار کی گلتی ہوتی ہے یہاں ہر بار غریب کس میں بجلی کے لائن میں ان کی جان جاتی رہی ہے ہم نے کتنی خبریں میں نے کی ہیں مجھے یاد ہے اپنی اس کیریئر کے دوران میں نے ہر ہفتے پندرہویں دن کے بعد ایک ایک خبر ایسی کی ہے ایک بار کوئی سرکار کا مرد مجاہت اٹھے اس بجلی میک میں ہے کہ ان عدداروں سے پوچھے کہ آخر کیوں اس کی موت واقع ہوئی کیوں آپ نے بٹن دبائے کیوں آپ نے کلیٹ نہیں کیا کہ ہمارا لائن میں جو ہے کھمبے پہ چڑا اس انجینئر کو اس شفٹ انجینئر کو کیوں نہیں پکڑا یہ سب سے بڑا سوال ہے لیکن سوال دوسرا ہے میٹر کا یہ میٹر جو ہے اس سے لوگ پریشان ہیں اور سمارٹ میٹر لگائے جانے کو لے کے سین آگر کے ٹینگ پورا میں یہ خواتین آج مظاہرہ کر رہی تھی میٹر پر بھی سوال ہے آخر کہتے لوگ ہماری کیا حاصلیت کہ ہم بجلی کا میٹر والا بل جمع کرا سکیں ٹھیک چلتا تھا چلتے رہتے اب سرکار قائد اور قانون لاکے کہیں نہیں کہیں ایک نئی پریشانی عوام کے لیے پر کھڑا کر رہی ہے اور یہ سین آگر کے بٹمالو کے علاقے میں ٹینگ پورا کی علاقے میں ماف کی جگہ خواتین بھی سڑک پہ تھی اور میٹر کی بعد میٹر پہ واولا کر رہی تھی اس ایسی ٹینگ پر پہتے اس ایسی میٹر ان کھلو ہسیں ٹھیک دیوندا وجہ گھ책 دید کھی جو فیسو دیگز کسکار سکتے میٹر ہے چلیے یہ میٹر کا با کیا کا معاملہ سی ناغر کے ٹینگ پورا کیا سی ناغر کے دوسرے علاقوں میں بھی میٹر لگ رہے ہیں کہیں لوگ خاموشی سے تماشاں دیکھ رہے ہیں کہیں واولا کرتے ہیں کہیں افسوس کر رہے ہیں اور کہیں کہتے ہیں کہ آگے کیا کریں گے اس پہ سوچ بچار کرتے ہیں کیونکہ مستقبل میں جو مہنگائی ہے اس سب کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نئی چوٹ پڑھنے والی ہے لیکن ناظرین بتائیں ان دنوں میں بجلی کی چوٹ پڑھ ہی رہی ہے یقین آئے تو کشمیر میں انتظامیاں کوئی بات نہیں کری آپ کا بجلی کٹ ہو رہا ہے کو کوئی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن جمعوں میں جو بجلی کے کٹ لگ رہے ہیں اس پہ بعض عابطہ طور پہ سرکار نے بیان جاری کیا کہ بجلی کٹ ہوتی ہو رہی ہے جمعوں میں اور وہاں چھے گھنٹے کے آس پاس کٹ ہوتی ہے کشمیر کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے میک میں بجلی کے عہدے داروں سے بات کرتی ہے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن عہدے دار کہتے ہیں کہ نہیں سب ٹھیک ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ٹھیک اگر ہوتا تو آٹھ آٹھ گھنٹے کا دس دس گھنٹے کا بجلی کا کٹ نہیں ہوتا خاص طور پر بچوں کے پڑھنے کا جو وقت ہے اس وقت دن میں ٹھیک ہو جاتا کٹ ہو جاتا کوئی بات ہی لیکن شام اور صبح کے وقت بجلی کے کٹ سے کچھ کچھ پریشانی ہی رہتی ہے اور پریشانی کپوڑا کے گجر برادنی کو ہے کرالپورا کپوڑا کی گجر برادنی کے نوجوان سیناغر کی پرس کالنی میں آئے تھے اور ان کے کوٹھے جلائے جانے کا معاملہ تھا یہ نوجوان کپوڑا قریب ان ایک سو پچیس کلوم دوسرے سیناغر پہنچوئے تھے اور سرکار تک کے بعد پہنچانے کی گزارش کرے تھے کہ مافیا ہے کپوڑا میں اور اس گجر برادری خلاف یہ مافیا جو ہے اس نے ان کے ان کے کوٹھے جلا دیے ہیں اور کوٹھے جلانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گجر برادری کے لوگ جو جنگلات کے تحفظ کرتے ہیں وہاں ان کے اس کے رکھوالی کرتے ہیں ان کو وہاں سے بیندہ خلق کیا جا سکے اور اس کے بعد ان جنگلات کا صفائق کیا جا سکے یہ ان کا الزام ہے اور ان کا الزام یہ بھی تھا کہ اس مافیا کے پ جو ہے وہ آشیرواد ہے آج کل پلٹکل آشیرواد تو نہیں ہے نجانی آشیرواد کس کا ہے یہ کپوڑا کے کرال پوڑا کی گجر برادری کے لوگ سری ناغر کی پریس کالنی میں تھے ہم فار فرن ایریا کپوڑا درد پرہ تحصیل کرال پرہ سے ایک پیس فولی پروٹیسٹ کرنے کے لئے پریس کالنی میں آئے اس لیے کیونکہ پرسٹ اف آل جب ہم نے فون کال ریسیو کیا بن نمل سے کہ آپ کے جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہ کوٹھے جلال جالے ہیں وہاں سے ہم پچھلے پانچ سو سال سے ہم گجر برگ اور وال چھے مہینے کے لئے وہاں پہ مائگریشن کرتے ہیں اس لیے جب یہ فرسٹ ویک آف اپریل میں ہمیں کال ریسیو کرتے ہیں کہ وہاں سے آپ کے کوٹھے جلال ڈالیں تو جب ہم نے فرسٹ اف آل اپروچ کیا ہم نے ایس ایچو کنسن ایس ایچو کرالپورا تو وہاں پہ ایف آئیر کے لئے اپلیکیشن ڈالی پھر انہوں نے خود وزٹ کیا وہاں پہ اور ویڈ میڈیا کے ساتھ میڈیا میں بھی ریپورٹنگ کی اس کے بعد جب ہم واپس آئے تو بیس دن تک معاملہ تھنڈا رہا انہوں نے ایس ایچو بولنے لئے آج لوں گا ایکشن کر لوں گا ایکشن ایس ایچو سامنے کوئی ایکشن ان پر نہیں لیا اس کے بعد جب بیس دن گزر گئے ایسا ایکسپیکٹ ہم نہیں کر رہے تھے یوگل مناز جی کوپوڑا کے ایس ایس پی یوگل مناز اور جس طرح سے کوپوڑا میں عوام ان سے مطمئن ہیں یہ لوگ سینہ گر پہنچ نہیں ہیں شاید یوگل مناز تک معاملہ نہیں پہنچا ہے ورنہ کوپوڑا میں پولیس جو ہے ان دنوں تھوڑی ایکٹیو نظر آ رہی ہے تھوڑی کے اچھی خاصی ایکٹیو نظر آ رہی ہے یوگل مناز کوپوڑا کے ایس ایس پی سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں اور ایس ایس ای ایر کیوں نہیں کیا ان لوگوں کی گجر برادلی ہے ڈاؤن جو ہے غریب طبقے کے لوگیں ان کی بات کیوں نہیں سنکی بہکو میں جو کوٹھے جلائے گئیں ان کے پیچھے کون لوگیں تو چلیے یہ تھا دن بار ہمارا آج کا آج کے دن بار کے ساتھ ہی اتنا ہی اس امید کے ساتھ دیجئے اجازت کہ رب کائنات کے لئے مرضی پھر کریں گے آپ سے ملاقات آپ رکھے گا اپنا خیال دعاوں میں مجھے بھی رکھے گئے اللہ آپ کا میرا سب کا نگبان ہو اللہ حافظ